حلانہ صاحب کیدیں تو اور ملتی ہیں تاریخ میں مگر سب سے سب سے سب سے بلی جو عید ہے عید غدیر ہے سب سے بلی جو عید ہے عید غدیر ہے آئیے حضرت اسی کے ساتھ میں دعوت و سفرن دے رہا ہوں اپنے ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم جناب زاہر صاحب کانپوری کو کیافت آئیں اور یہاں سے محفل کو آگے بڑھائیں افضاد بلند ترین نارے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں مومنین اکرام سلام علیکم یہ گوزی کے سرزمین ہے مجھے پورا یقین ہے یہاں کے بزرگوں پر یہاں کے مومنین پر یہاں کے نوجوانوں پر اس لئے کہ نہ کبھی اتنی سونی محفل یہاں ہوئی ہے اور نہ ہونے کی کبھی امید ہے اور خدا نہ کرے کہ کبھی یہاں پہ ہو بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کتاب آنی پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پہ چھپ جائیں علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پہ چھپ جائیں سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پہ چھپ جائیں علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے کون علی علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پہ چھپ جائیں علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو عالم رسول نے بخشا وہ کون ہے اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو عالم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے کولمبیہ کی شان اکیلِ علی میں کولمبیہ کی شان اکیلِ علی میں ہے اور اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو عالم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے کولمبیہ کی شان اکیلِ علی میں ہے سانی علی کا کوئی نہیں ہے جہان میں سانی علی کا کوئی نہیں ہے جہان میں نقش قدم ہے جس کے ہر ایک آسمان میں دونڈھو علی کو پرنا پہشتو کمان میں میراج میں جو گونجی وہ آواز ہے علی میراج میں جو گونجی وہ آواز ہے علی جو آج تک نہ کھل سکا وہ راز ہے علی میراج میں جو گونجی وہ آواز ہے علی دیکھئے اسی کو گوسی کہتے ہیں لوگ ایک دم سے ایسا لگ رہا تھا نا کہ اٹھ کے چلے گئے جو پہلی مرتبہ شورہ آئے ہیں ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جانتے تھے شورہ پہلی مرتبہ جو آئے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ چلے گئے لوگ یہ اور بست ہی سمجھ بہتے تھے ان کو نہیں معلومتا ہے گوسی ہے یہاں لوگ جاتے نہیں بس ذکرہ حیل بیت کی شمع روشن ہے تو یہ پہرونہ کے مانند کبھی جائیں گے نہیں کہیں کہ اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو چائن سے سویا وہ کون ہے جو جنگ دیکھئے ایک سلوات اس لیے پڑھ دیجئے کہ جو گراف ایجنسی کا کیمرہ چل رہا ہے سب کو قید کرتا ہے اور پوری دنیا میں مومنین اس پروگرام کو دیکھیں گے اور سباب دینے ناصل کریں گے مگر اس سے بڑی بات جو ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے یہ جو کیمرہ مین ہے ان کا نام ہوا کرتا تھا راحل سنگھ چوہان اب کتنا بلند آواز سے سن نارے ہیدری لگائے گا جو پہنچ جائے گا وہاں تک ان کا کچھ دن پہلے آج سے سال بھر پہلے جب یہ غدیر کی محفل میں آئے تو ان کا نام تھا راحل سنگھ چوہان مگر آج کیا نام ہے ان کا آج ان کا نام ہے راحل حسینی باقاعدہ امام حسین کے روزے کی زیارت کر کے آئے ہیں اور پھر جا رہے ہیں اور ایک دو مرتبہ نہیں دو تین مرتبہ زیارت کر کے کربلہ میں اوربین میں کربلہ مولا میں تھے اور وہیں پر حسینی ہوئے بہت بڑی بات ہے اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو چائن سے سویا وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے یوں وز بھر نبی و خدا کے ولی میں ہے کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے خوشبو اگر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے حبے علی بغیر عبادت فضول ہے خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے حبے علی بغیر عبادت فضول ہے جنت بنا علی کے مسلمہ کی پھول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے کہ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہاں نہ مجھوئے جو بھی علی کے اس کو سنا من بچائے گا جو بھی علی بس یہی انتظار تھا کہ مومنی نہ جائیں اس کے بعد میں میں شاعر کو آواز دے دوں ناظم کا بس تنا ہی کام ہوتا ہے کہ محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی پائدہ ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے نکلے پائے جہاد تو فولاد بن گئے ہو کر جوہ رسول کے داماد بن گئے میں نے کسی اوسر گاؤں میں مصرا نہیں پڑھا کسی اوسر گاؤں میں میں نے مصرا نہیں پڑھا میں نے تاریخی سرزمین پر پڑھا مصرا یہاں پہ مجھے دات چاہیے ایک ایک لفظ دات چاہیے پائدہ ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے نکلے پائے جہاد تو فولاد بن گئے ہو کر جوہ رسول کے داماد بن گئے اس نے عمل سے قوت پروردگار لی تلوار عرشبت جو ٹنگی تھی اتار لی تلوار عرشبت جو ٹنگی تھی اتار لی کون سے تلوار اتاری جو تلوار کریمتہ مذہب اسلام کی امانت ہوں یہ تلوار اتاری مطہ مذہب اسلام کی امانت ہوں میں دشمنوں کا مقدر اودو کی شامت ہوں جو رزمگاہ میں جاؤں تو ایک قیامت ہوں علی کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہوں علی کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہوں میں جس کے ہاتھ میں پہنچوں وہ لا فتح ہو جائے جو میرے سامنے آئے وہ لا فتح ہو جائے مطہ مذہب اسلام کی امانت ہوں میں دوستوں کا مقدر اودو کی شامت ہوں جو رزمگاہ میں جاؤں تو ایک قیامت ہوں علی کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہوں میں جس کے ہاتھ میں پہنچوں وہ لا فتح ہو جائے جو میرے سامنے آئے وہ لا پتح ہو جائے ابھی تو یاد تمہیں ہوگا غزبہ خیبر اسی میں میں نے دکھائے تھے جنگ کے جوہر ابھی تو یاد تمہیں ہوگا غزبہ خیبر اسی میں میں نے دکھائے تھے جنگ کے جوہر چلی تھی کارٹی مرحب کے جسم کو سر سر نہ پیچ میں اگر آ جاتے جبرائیل کے پر زمین کا ذکر ہے کیا بسے کان میں سارا جہاں اُلٹ جاتا زمین کا ذکر ہے کیا آسمہ بھی کٹ جاتا زمین کا ذکر ہے کیا آسمہ بھی کٹ جاتا ایک بند پڑھ دوں علماء اکرام ہے بیعت پر خصوصاً علماء اکرام کی توجہ اور جو اہلِ علم حضرات ہیں ان کی توجہ بیعت پر علماء اکرام کی داد چاہیے سب کی دادنے چاہیے علماء اکرام کی داد چاہیے جو اہلِ علم ہیں ان کی داد چاہیے اس لئے میں سب تک نہیں پہنچا سکتا یہ میری مجبوری ہے میں تو داد تو سب دے دیں گے مگر سب تک یہ مصرے میں پہنچا ہی نہیں سکتا یہ میری مجبوری ہے جو علماء اکرام ہیں یا جو اس فن سے واقف ہیں وہ وہاں تک پہنچیں گے ضرور اور داد دیں گے مطاہ مذہبِ اسلام کی امانت ہوں میں دوستوں کا مقدر عدو کی شامت ہوں جو رزمگاہ میں جاؤں تو ایک قیامت ہوں کا غضوہِ خیبر اسی میں میں نے دکھائے تھے جنگ کے جو ہرچلی تھی کارٹی مرحب کے جسوں کو سرسر نبیچ میں اگر آ جاتے جبرائیل کے پر بسے ایک آن میں سارا جہاں اُلٹ جاتا زمین کا ذکر ہے کہ آسمہ بھی کٹ جاتا من نسل دیکھ کے کارٹو یہ ہے ادا میری لہو منافق و مشیقی ہے غزہ میری نہ سمجھا کوئی نہ سمجھے گا ارتقاء میری فلق پہ کرتا ہے توصیف خود خدا میری شرف یہ میرا ہی تنہا ہے بز میں امکامِ علی سے آگے رہی ہوں اور ایک مہدہ شرف یہ میرا ہی شرف یہ میرا ہی تنہا ہے بز میں امکامِ علی سے آگے رہی ہوں ہر ایک مہدہ میں میں نے کہا تھا سب تک نہیں پہنچا پانگو مصرہ آخری بند شاعر کو آواز منظم ہو گئے مومن مگر یہ بند میں نے یہاں سے لے کے کربلائے مولا تک پڑھا کربلائے مولا و نجفہ شرف اندروں نے حرم پڑھا میں سائیتس کنٹری کے لوگ مگر ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کے دونوں ہاتھ نہ اٹھ گئے خدا کی قسم ہاں یہ آخری بند اب کیا کہیں سلفقار کیا ہوگا ہاں مدائے مذہبے مرد نسل دیکھے کٹوں یہ ہے ادا میری لہو منافق و مشکی ہے غزہ میری نہ سمجھا کوئی نہ سمجھا گئے چکا میری فلک پہ کرتا ہے تو شریف خود خدا میرے اسرف یہ میرا ہی تنہا بازمہ امکا میں علی کے آگے رہی ہوں ہر ایک مہدہ میں توجہ میرے بھائیوں ازاداروں توجہ رکھنا کہ امام وقت کے ذلفقار کہہ رہی ہے امام وقت کے ہاتھوں میں میں رہی ہوں صدا امام وقت کے ہاتھوں میں میں رہی ہوں صدا علی کے بعد حسن پھر شہید کرب و بلا علی کے بعد کہاں سنا ہو جا کے علی کے بعد حسن پھر شہید کرب و بلا یوں ہی امام زمن تک یہ سلسلہ پہنچا ہوں آج غیب میں یہ سوچ سوچ کر زندہ میں ظلم و جور کا سبر و سکون پیلوں گی ظہور ہوگا تو باطل کا خون پی ہائی 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 ہائ اب تو قریب آجاؤ تھوڑا تھوڑا سا آجاؤ قریب آؤ تو شاید سمسکو مجھ کو یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا قریب آجاؤ میرے بھائی آخری بند پڑھ رہا ہوں گوزی کے سرزمین انجمنوں کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جانے والی سرزمین اپنے علماء اکرام کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جانے والی سرزمین آخری بند مت آئے مذہب اسلام کی امانت ہوں بس سینے میں طاقت آجائے یہ بند پڑ اور مجھے یقین ہے کہ نوجوان کھڑے ہو کے داد دے دے گا اگر شیر پہنچا لے گیا ہی دیکھر وہ بھلا یوں ہی امام زمن تک یہ سلسلہ پہنچا وہ آج غیب میں یہ سونس سوج کر دن تھا میں ظلم و جور کا صبر و سکون پی لوں گی ظہور ہوگا تو باطل کا خون پی لوں گی کیسے کیسے ارے علی کہیں گے نجب سے کی مرحبہ بیٹا علی کہیں گے نجب سے کی مرحبہ بیٹا نکال دے دل حیدر کا حاصل میرے نوجوانوں سن لینا شیئر میرے نوجوانوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ بیعت پہنچا لے جاؤں اگر یہ اسی بیعت پہنچانے میں مجھے موت آجائے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا مگر اگر داد نہ ملی نوجوانوں کے تو مجھے افسوس ہوگا علی کہیں گے نجب سے کی مرحبہ خدا کی قسمی معامبارگاہ میں کہہ رہا ہوں علی کہیں گے نجب سے کی مرحبہ کلے جہاد پہ رکھ رہا ہوں علی کہیں گے نجب سے کی مرحبہ بیٹا نکال دے دل حیدر کا حاصلہ بیٹا تیرے نصار تیرے جنگ کے فدا بیٹا بجے نہ کوئی بھی اب بانی جفا بیٹا میں ہاتھ سبر میں تھا کاظر تیری ہے مجھے ملی تھی مگر مجھے ملی تھی سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے مسلسل یہ پانچمہ دن ہے ان کی نظامت کا اسی جوش و جذبے سے نظامت کر رہے ہیں سات دن ہو گئے آج کانٹینو نظامت کرتے ہو مگر میں اپنے زندگی کی ہر محفل کو اپنے زندگی کی آخری محفل سمجھ کے نظامت کرتا ہوں ہے نا مجھے ایک شیر یاد آیا ایک شیر یاد آیا میں خیر آباد سلطانپور میں نظامت کر رہا تھا ایک ہارٹ کے ڈاکٹر آئے انہوں نے کہا کہ اتنی تیز پڑھتے ہو اتنی طاقت لگا کے پڑھتے ہو پڑھتے ہو یا تو تمہاری آنٹیں پھڑ جائیں گی یا کلیجہ پھڑ جائے گا میں نے کہا میں مر نہیں سکتا میں مر نہیں سکتا کہا کیوں کہا میں ذکر اہلِ بیت کر رہا ہوں مجھے موت نہیں آ سکتی ہے اپنے گھر میں ان کو شیر سنایا ہم نے کھلے ہو گئے اپنے گھر میں جو عالم تیرا سجالے آباد آکے پس جاتے ہیں اس گھر میں اجالے آباد موت آتی ہے موت آتی ہے تو آتی ہے تیرے دشمن کو زندہ رہتے ہیں تیرے چاہنے والے موت آتی ہے سمجھل کے بول دے موت آتی ہے تو آتی ہے تیرے دشمن کو زندہ رہتے ہیں تیرے چاہنے والے آباد آئیے حضرات انہیں میسنوں کی روشن میں ظاہر سی بات ہے اگر پہلا قدم گھر سے نکالا جائے اور بہتر قدم ہو تو منزل آسان ہو جائے کرتی ہے پیشے سے انجینئر ہیں مگر جب ترے اہلِ بیت پہ آتے ہیں تو ان کا انکھا انداز ان کی انوکھی شاعری مومنین کے دلوں پر راج کرنے لگتے ہیں جناب علی شبر نوگانوی صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرے سلواز سے استقبال کریں موسیقی موسیقی